یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں جب کبھی ہم انا میں اونے لگتے ہیں یا حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں اپنے مقام پر واپس چھوڑنے آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تسی نے پوچھا یہ کیسے پتا چلے گا جو مسئیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے ہم پر سزا ہے آپ نے جواب دیا جو مسئیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے جو مسئیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں گم امت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک کچھ ایسے انفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ ہوسٹا بحال ہو جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہشات کی وجہ سے ہیں خواہشات چھوڑ دو تمہیں سکون ملے گا جب آپ مشکل دور سے گزرتے ہیں جب ہر چیز آپ کی مخالفت کرنے لگتی ہے جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب ایک منٹ اور پرداشت نہیں کر سکتا تو ہمت نہ ہاریں کیونکہ یہی وہ وقت اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا اپنی تکلیف میں گمنا ہو جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بن جائے گا دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں ایسی پریشانی جس سے بندہ اپنے رب سے رجوع کرے اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق سے دور ہو جائے اپنے دن کی ابتدار تین چیزوں کے ساتھ کیجئے کوشش سچ اور یقین کوشش دن بہتر کے لیے سچائی اپنے کام کے ساتھ یقین اللہ کی ذات پر کچھ پریشانیاں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں انہیں فرق اس بات سے پڑھتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں معمولی باتوں پہ کرتے رہنے کی عادت جہاں آپ کی خوشیوں کی دشمن ہے وہیں یہ آپ کو بے مقصد مصروف رکھتی ہے اور جانتے ہو دعا کیا ہے اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا پریشانی حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے پیدا ہوتی ہے انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے انسان کو بس ایک بار ہی آزمانا چاہیے پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ ہوتا ہے اس کے بعد وہ آپ کو نہیں آپ خود کو دکھا دیتے ہو پریشانی اور آسانی ایک ہی سکے کے دو رکھ ہیں پریشانی ہو تو سبر کرو آسانی ہو تو شکر کرو ہمیشہ خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جی سے پچھا یہ بیچینی کیوں ہے کیوں اتنی پریشانی ہے کیوں ہم سکون کل اور افتمنان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو انہوں نے کہا دیکھو تم اپنی پریشانی کی پوٹنیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو بلکہ انہیں اللہ کے پاس لے جایا کرو اور کہا کرو اے اللہ یہ بڑی مشکلات ہیں یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی تیرے حضور لائے ہوں تو انہیں حل کر دے دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو جب مصیبت میں بھی پریشانی نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پناہ میں ہو اور جب راحت میں بھی پریشانی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ میں ہو وقت ہمیں کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے ماضی میں جا کر اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں جو ماضی میں ہم نے غلط کی تھی لیکن وقت ہمیں یہ مولت ضرور دیتا ہے کہ ہم اپنا ہر آنے والا دن اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر گزار سکیں پریشانی میں مزاک نہ کرو اور خوشی میں تانہ نہ دو اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے ایک دن آئے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہوگا آپ پیچھے مل کر دیکھیں گے تو ایک لمحے کے لئے بچتائیں گے اور خود سے کہیں گے میں بلا وجہ اس وقت اتنا پریشان ہوا سب ٹھیک ہی ہو گیا اگر یہ وہی وقت ہے تو پریشان چھوڑ دیجئے جلدی سب ٹھیک ہو جانے والا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں آپ تک جلد پہنچ سکیں